سو دن کپتان کے یہ رائل ٹی وی کا پروگرم ہے جو ہمیں عزاز ہے کہ ہم کپتان کے ہر لمحے کی ہر دن کی خبر اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں آئی تیرون دن ہے اور جو بارون دن تھا وہ تقریبا خان صاحب کی آٹھ گھنٹے کی میٹنگ ہوئی جی ایچ کیو میں یہ ان لوگوں کے لیے ایک تشویش کا باعث ہوگا جنہوں نے پاکستان آرمی کو ڈیگریٹ کرنے کا تہیہ اٹھایا ہوا تھا جنہوں نے عزم کیا ہوا تھا کہ پاکستان آرمی کو حسینہ کانی جیسے غدداروں نے نواز شریف جیسے غدداروں نے انڈیا کے یاروں نے اور انڈیا کے پیاروں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ آرمی کو نیچہ دکھانا ہے لیکن اللہ جسے عزت دے اس کو نیچہ کون دکھا سکتا ہے کل جسا انہوں نے امران خان کو ویلکم کیا اور بریفنگ دی اور امران خان نے جسا اوپن ہارٹ کے ساتھ انہیں اشورت دی کہ پاکستان کے تمام وسائل آرمی کے لیے حاضر ہوں گے اور آرمی چیم نے یقین لیا کہ آرمی کا ہر جوان پاکستان کی حفاظت اور عزت کے لیے جان دینے کا عزم رکھتا ہے آج ہمارے ساتھ اس پروگرم میں جناب سیما انواز صاحبہ ہیں جو جو پاکستان تحریک انصاف کی ایگزیکٹیو بارڈی کی میمبر بھی ہیں اور تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں ہم انہیں پورے پروگرم میں آپ سے ساتھ رکھیں گے اور وقتاً فوقتاً ان سے ان کے خیالت لے کے آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے میاں اجمل صاحب جو ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے ان سے بھی ہم چاہیں گے کہ یہ امران خان کے جو تمام دن گزرے اور جو آنے والے وعدے ہیں ان کا جائزہ لے کے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں سینئر 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 س پوزیشن کے جتنے بھی لوگ تھے جن کی گردوں میں کرپشن کے تمغے لٹکے ہوئے ہیں اب ان کی گردوں میں کرپشن کے خلاف جو نیب نے ایف آئی اے شکنجے تیار رکھے ہیں وہ شکنجے پڑھنے والے ہیں انہیں یہ فکر ہے کہ اس بندے کو جس کا نام عمران خان ہے جس کا نامی تحریک ہے جس کی کم اور اس کا جماعت کا نامی تحریک انصاف ہے اور اس سے انصاف دلانے کا تحیہ کیا ہوا ہے اس سے کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لگایا ہوا ہے اور اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اور اس کے بعد بھی ایک ایسی لائنے سیٹ کر کے جاؤں گا کہ یہاں کرپشن نہ ہو سکے تو میرے سیما انوار صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ کیا ہم اس طرف اپنے اس منزل کی طرف خان صاحب تیز سے بڑھ رہے ہیں یا یہ جو لٹیروں کے خاندن ہیں یہ ان کے راستے میں دیوار بند کے کھڑے ہو چکے ہیں اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ جب تحریک انصاف نے قدم جمعی اس حکومت میں تو اس سے پہلے ہی ایک فضاء قائم ہو چکی تھی کہ بارحال کہ آنے والی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے اور ہر طرف عمل جو ہے وہ تحریک انصاف یعنی کہ انصاف پر ہوگا اب یہاں میں چھوٹی سی بات سب سے پہلے شیئر کروں گی کہ ہمارے آنے سے پہلے نیب نے دو سو ستر ارب روپے کی ریکوپی کی ٹھیک ہے یہ ایک ہمارا امپیکٹ تھا جس کی وجہ سے یہ سٹارٹ پہلے ہی ہو چکا تھا اس کے بعد خان صاحب نے جو پہلی سپیچ کی اس میں انہوں نے بات کی آپ کے سامنے کہ بات تحریک انصاف یہ کر رہی ہے کہ اداروں کو مضبوط کریں ادارے مضبوط جب ہو جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف میں عمران خان ریکوور نہیں کرے گا یا کوئی منسٹر ریکوور نہیں کرے گا پھر ادارہ ریکوور کرے گا پھر نیب ریکوور کرے گا وہ ایکٹیو ہوگا ہماری ایس بی آج وہ ایکٹیو ہوگی تو ان کا کام ہے یہ پیسے نکلوانا اور ان کے گلوں میں جو ہے وہ شکنجے ڈالنا ہماری اداروں کا کام ہے تو اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی اور وہ انشاءاللہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے چل رہا ہے اب بات ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کام کرنے دے گی یا نہیں کرنے دے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلوی اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتی ہے وہ چاہے کووزی گورنمنٹ ہو اب ہمارے لیے اس افتر سب یہ بہتر ہے کہ اگر یہ میں ہیلوی کرٹیسائز کرے کئی ہمارا کام غلط ہو گیا تو اس کو ضرور تنقیز کا نشانہ بنائے تاکہ ہم اس میں بہتری پیدا کر سکیں مزل یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایکس وائز ایک کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس پر خامکہ کی تنقید شروع کر دیں جس طرح آپ کے سامنے ابھی خان صاحب کے ہیلی کوپٹر پر بے وجہ خامکہ تنقید شروع کر دیں یہ وہ ٹائم بھول گئے جب یہ سیری پائی بھی وہ لاہور سے مغوایا کرتے تھے ہیلی کوپٹر پر یہ وہ ٹائم بھول گئے ہیں اب اگر خان صاحب اپنی سیکیورٹی کی پیشنز بنی گالتا جاتے ہیں بسیس سیما انوار لاہور سے ہیلی کاپٹر نہیں جاتا تھا اسلامبہ سے کیبنٹ بیٹنگ میں پان کھانے کا جب بیگم صاحبہ کو شوق آتا تھا فون آتا تھا کہ لاہور سے پان مانگوا دیں اور ایک جہاز آتا تھا پان لینے کے لیے اور اگر اگر مغلی آزم کو صاحب بہادر کو یہ طلب ہوتی تھی کہ میں نے جوس پینایا تو لاہور سے ایک مشہور جوس کارنر ہے جہاں سے جوس لانے کے لیے بھی پورا جہاز آتا تھا اور جہاں پارک ہو کے واپس جا کے وہ حضور کو جو مغلی آزم تھے اکبر آزم تھے ان کو وہ جوس پیش کیا جاتا تھا وہ بھی وہ بھی ٹائم تھا جب پورے تیارے کو آف لینڈ کر دیا گیا تھا دو 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 مہینے تیارہ پارک رہا لندن میں جس کے کروڑوں روپے پارکنگ فی صدا کی گئی وہ اس قوم کو ان لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ یہ ڈاکو نے کیا کچھ کیا قوم کے ساتھ یہ یہ تنقید جو ہے وہ اس طرح کے فضول کاموں پہ تنقید کرنا وہ پوری قوم کو پتا ہے ابھی آج کا آپ کام دیکھ لیں کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی آپ یقین کیجئے یہ ہالنڈ کے خاکوں کی جو کینسلیشن ہوئی ہے یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے پی ٹی آئی کا بکاس ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو شاید اپنی آپ کے خلاف تو بات سن لیں اپنے ملک کے خلاف بھی شاید سن لیں اپنے غمران کے خلاف بھی سن لیں مگر ہم وہ قوم ہیں کہ جو اپنے نبی پاک اور اسلام کے مذہب کوئی بات نہیں کی سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بہت بڑی جو کامیابی ہے جس طرح عمران خان نے آواز اٹھائی جس طرح میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی جماعت کا آپ کے پرائم میسٹر کا آپ کے وزیر خارجہ کا اور مجبوری طور پہ پوری تحریک انصاف کا پوری قوم پہ آسان ہے کہ انہوں نے جو خاکوں کا مقابلہ ہو رہا تھا وہ اتنے شدید احتجاج پہ روکا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ آپ ایک حکومت نے پوری اسلامی امہ کو پوری اسلامی دنیا کو یہ خطورت لکھے اور انہیں کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچانی ہے ان کی توہین پہ اگر پابندیاں لگوانی ہے تو جب تک اکٹھے نہیں ہوگے یہ شیطان باز نہیں آئیں گے سیما نوار آپ پلیس ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ اس سے میاں جمیل صاحب موجود ہیں جو سینئر ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کے ہم اسے جاننا چاہیں گے اور اس کے بعد آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ سب سے بڑا ایجنڈا آپ کا یہ تھا کہ ڈاکوں سے لوٹی ہوئی دولت واپس دانی ہے ڈاکوں کی اولاد وہاں محلوں میں رہ رہی ہے اور کہتی ہے ہم سے کون کو لے سکتا ہے ہم تو بیڈش نیشنل ہیں ہم تو فلان جگہ کے نیشنل ہیں ہم تو دبائی کے نیشنل ہیں تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ایک غدار وطن حسینہ کانی نامی جو پاکستان کو لوٹ کے اس کا نام بدنام کر کے ابھی تک امریکہ میں گلچھریں اڑا رہا ہے اس کو بھی لانا ہے ایک منشی جو پاکستان کے خزانے کو برباد کر کے پاکستان کو لوٹ کے لندن بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں بیمار ہوں اس کو بھی واپس لانا ہے اور دونوں مخبوط الحواس بچوں کو جو تین تین شادیاں کر کے بیٹھے ہیں انہیں واپس لانا ہے جو کہتے ہیں جی یہ دولت تو ہماری ہے ہم نے بارہ بارہ سال کے عمر میں اربوں روپے کمالیے تھے تو اس کو لانے کا طریقہ کیا ہوگا ہم قانونی اس میں پیچید گیاں اور قانونی جو پلس پوائنٹ ہیں وہ ہم میاں جمیل صاحب سے جاننا چاہیں گے میاں صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ دولت واپس آ سکے گی اس کے لئے کوئی قانون موجود ہے یا پاکستان حکومت کو سپیشل قانون بنائے گی اور ان حکومتوں سے کہے گی کہ یہ قانون بنائے جائے یہ کروں گا کہ جتنے بڑے مقاصد ہوتے ہیں پلاننگ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس پلاننگ کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں اور اس پلاننگ کو کام یا کروانے کے لئے اس خواب کو جو انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں دیا ہے اس کو کام یا کروانے کے لئے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے ان کی ٹیم سیلیکشن ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے انہیں ٹیم سیلیکشن جو ہے جو انہوں نے کی ہے کافیہ تک بہتر ہے اور مزید تمام اداروں سے جس طریقے سے لیکن جو پاکستان کا سب سے نیک نام آفیسر جو پاکستان میں اس طرح کے وائٹ کلر کرائم کا آپ سمجھیں ایک آثارٹی پوری دنیا میں جو ابھی تک جاپان کی پولیس کا اور یونے کی پولیس کا ایڈوائزر ہے اور اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل پولیس کی جو ایڈوائزرشن ہے اس کی تنظیم کا صدر ہے جس کا نام ڈاکٹر شویب سڈل ہے اس کو ساتھ نہ لینا ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پالے میں اس میں یہ ہے کہ جتنے جب تک پاکستان اس وقت تک فلائی اوور نہیں کر سکتا ٹیک آف نہیں کر سکتا کہ جب تک تمام کریمنل جو ہیں ان کی گردم تک ان کی نیک تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ان گرفتار کر کے پاکستان نہیں لائے جاتا پریسیڈنٹ ایسے سیٹ نہیں ہوتے کہ یہاں بھی کسی کا احتساب ہو سکتا ہے تو جب تک ایسے پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کیا جائیں گے اور ایک رواج نہیں ڈالا جائے گا کہ جو غلط کام کرے گا اس کو ٹرائل ہو سکے گا اس کا یہاں جس کی لاتھی اس کی بینس کا قانون نہیں چلتا بلکہ یہاں رول آف لا ہے تو جب تک یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو جاتا تاقتور کو ٹرائل نہیں کیا جاتا کوٹوں میں ان کو ٹرائل نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان جہا وہ ترقی نہیں کر سکتا لیکن اکبر آزم تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بچوں نے کمایا ہے جو بارہ تیرہ چودہ سال کے تھے اس وقت اور وہ بچے آج دندزناتے پھرتے ہیں اگرچہ جہاں جاتے ہیں انہیں گالیاں پڑتی ہیں ان کا پیچھے نارے فیس انہیں پیچھا کرتے ہیں جس میں چور 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 اور چور کی اولاد یہ کہا جاتا ہے اگرچہ یہ اتنی بڑی اتنی بڑی توہین ہے کہ اگر ان میں رتی برابر رتی برابر شرم ہو تو وہ یہ پراپیٹی ڈاکمنٹ لے کے خود پاکستان آ جائیں اور حکومت پاکستان کو کہیں یہ آپ اپنے پاس پلیج کریں ہم جاتا ثابت کر دیں کہ یہ ہماری پراپیٹی رہاں واپس کر دیجئے گا ورنہ ہمیں کم کم ان ناروں سے بچا لیں شرمندگی سے بچا لیں زلط سے بچا لیں اور جو لوگ ہمیں بار بار ایک ہماری توہین کرتے ہیں سڑک میں نکلتے ہوئے ہمیں اس سے بچا لیں اس کے بارے میں اب بلکہ میں کہتا ہوں سیما انوار صاحبہ سے پوچھتے ہیں جی سیما انوار صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں دیکھیں جی جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کیا پیچھا نہیں چھوڑیں گی وہ تو شاید مرد وقت کا بات یہی رہے گی اور یہ آوازیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی اور جہاں تک بات کی ایکزمپل سیک کرنے کی تو یہ کیا ہے یہ ایکزمپل ہی تو سیٹ کر رہے ہیں خان صاحب یہ سب کے شکنجے ٹائٹ ہو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ جس طرح عدالت نے فیصلہ کیا یہ شکنجہ ہی ٹائٹ کی ہے نا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ ان کی اولادیں بھی اسی شکنجے میں آ چکی ہیں مریم نواز کہاں ہے اڈیالا جیل میں اپنے ٹائم بھگت رہی ہے اور وہ بھگتے ہی بکار اسی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے پاکستان ایک کا نعرہ لگایا ہے خان صاحب نے کہ پاکستان ایک ہے غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی دونوں کے لیے ایک ہی حصول لاگو ہوگا ہم اسی پر عمل پی رہا ہیں اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب میں بزن سیمان وار آپ بھی ایک خاتون ہیں اور پاکستان کی انتہائی موتبر اور باعزت خاتون ہے میں یہ جانا چاہوں گا کہ ہمارا کلچر تو یہ کہتا ہے کہ ماں بہن کی عزت کی خاطر زندگی بھی قربان کرنی پڑے تو کر دی جاتی ہے یہ کیسے بھائی ہیں یہ کیسے سمدھی ہیں یہ کیسے باپ ہیں کہ جو جیل برداشت کر لی بیٹی کی بھی جیل برداشت کر لی بیوی بستر مرگ پہ پڑی ہے وہ بھی برداشت کر لیا دولت سے وہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کو نہیں دی دولت تو واپس کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی دو سو اور ابروپیہ لے لیں ہم سے ہماری جان چھوڑ دیں یہ تو انہوں نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے مگر اس سے ہو نہیں سکتا لہٰذا یہ اب وہاں تک جائیں گے جہاں تک ہم نے ان کو پہنچانا ہے اور وہ کیا ہے تو اگر اگر جیسے سیما نوار جہاں میں ایک سیکنڈ کے آپ کو روکنا چاہوں گا اگر جی انہوں نے آفر کی ہے تو ان سے یہ تحریری آفر لے کے یہ قوم کو دکھائی کیوں نہیں جاتی کہ یہ ہے آپ کے چور یہ ہیں آپ کے ڈاکو ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے میں نہیں کہا کمپرومائز کریں لیکن انہوں سے آفر لے کے آپ اس کے بعد لوگوں کو دکھا کے پھر بتائیں کہ قوم ہماری اور قوم نے نہیں ماننا دو سو رب پہ کیونکہ انہوں سے دو ہزار عرب لوٹا ہوا ہے جی جی یہ ہی تو محف کر رہی ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں آٹے میں نمک کے برابر ہے ایسا ہی ہے اور ہم نے ان کو وہاں پہنچانا ہے چاہے وہ زرداری صاحب پائپ لائن میں ہیں بچ وہ بھی نہیں سکتے یہ اب یاد رکھئے اور ابھی جو دو ریفنسز باقی ہیں وہ بھی جب آؤٹ ہوں گے تو پھر آپ کو چیئے ایسا سیما نوار آپ نے زرداری صاحب کا نام دیا وہ تو کہتے ہیں میری پوری دنیا میں کوئی پراپٹی نہیں میرا پوری دنیا میں کوئی اکاؤن نہیں یہی آپ کو یاد ہوگا یہاں مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی مجھے یاد بھی اور میں نے کل کے پروگرم میں بتایا بھی تھا قوم کو جی اور یہی وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ نواز شریف ہیں جنہوں میں یہ بات کی تھی کہ جب لائے جائے گا میں اپنے تمام پروف دے دوں گا میرے پاس تمام منیٹریل موجود ہے یہی وہ نواز شریف ہیں تو یہ کہنے کو بات سوچ کرتے ہیں پریکٹیکلی کچھ اور ہے یہ ساری پبلک کو پتا چل چکا ہے مگر اب ان کا آپ دیکھئے کہ جو ریزلٹ ان کا الیکشن میں ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ عبرتناک ریزلٹ تھا کہ آپ دیکھیں کہ کے پی پی کے میں ہمارے اوپر یہ تنقید کرتے تھے آپ نے دیکھا ہیسٹری میں پہلی بار ہوا کہ کی پی کے میں ہمیں دوبارہ حکومت ملی تو ہم نے کیوں کہ قوم کو ڈیلیور کیا الحمدللہ ہمیں نہ صرف دوبارہ آئے بلکہ میسیس سیما آپ نے ٹو تھرڈ میجاریٹی بھی حاصل کی میجاریٹی بھی حاصل کی بلکل زیادہ اثریت ہے ہمارے پاس تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے نیکس جو ٹینئور ہوگا اس میں تو ان کا مکمل صفایہ ہو چکا ہوگا اور بات یہ دیکھئے کہ آئی ایم ایم نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز ان سب کے پاس اتنا لوٹا ہوا پیسہ ہے خان صاحب کا پہلا ایم تھا کہ میں وہ واپس نہ ہوں گا اور وہ چاہے میں انٹرپول کے لیے ذریعے لانا پڑے چاہے وہ ہمارے ادارے یہ کام کریں گے اس سلسے میں سیما نوار یہ کیسے آئے گا قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں اور کیا قانون بننا چاہیے یہ ہم پوچھیں ہفتے مہمان جناب میاں جمیل صاحب سے جو ماہر قانوندان ہے کہ اس کے لیے کیا قانون چاہیے اور وہاں کے قوانین کیا کہتے ہیں سلسے میں جی میاں صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ لوٹی دولت کے لیے کیا کوئی نیا قانون بنانا پڑے گا اور کیا لندن کی جو پراپرٹیز دانے کے لیے اور سویجر لینڈ سے پیسہ نکالنے کے لیے دو سو ارب ڈالر پڑا ہوا ان چوروں کا وہ واپس دانے کے لیے کوئی قانون بنانا پڑے گا یا ان ملکوں میں قوانین موجود ہیں کہ جو لوٹی دولت ہے اس کے ملک کو واپس کر دی جائے اس میں جہاں تک قوانین کی بات ہے تو پاکستان کے اپنے قوانین ہیں اور اور ممالک کے اپنے قوانین ہیں ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو ان کی اس کی گورنمنٹ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس طریقے سے کپشن ہوئی ہے اور اس طریقے سے یہ لوگ جہاں وہ پیسہ لوٹ کا لے مطلب یہ ہے کہ جہاں کیس فائل کر کے جب تک یہ لوگ سزا نہیں پاتے اور اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو ہمارے لیے پیسہ آنا مشکل ہوگا مشکل ہوگا جی جب تک کہ فیصلہ نہیں ہماری عدالت میں محضرت عدالتیں فیصلہ نہیں کر دیتی کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے اور یہ کرپت لوگ ہیں تب تک پیسہ جو ہے یہ یہ وہاں کلا ہے یہ وہاں کلا ہے ٹھیک تو آپ کیا فورسی کریں کہ ان کو سزا ہو سکے گی اس پیسہ لوٹنے کے جرم میں اس میں دیکھے جو بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر بڑا آدمی جو ہے اس کی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے جس نے بھی پاکستان کو لوٹا ہے اچھے یہاں میں آپ کی ایک بات پر تھوڑا سا اگر آپ اجازت دے تو میں اعتراض کرنا چاہتا ہوں ہم یہ لفظ کسر سے اسمال کرتے ہیں بڑا آدمی کیا بڑے آدمی کی یہی نشانی ہے کہ اس کے پاس چوری کا ڈاکے کا شراب بیچ کے عورتیں سپلائی کر کے پیسہ ہی کٹا کر کے وہ بڑی گاڑی لے لے بڑی کوٹھی لے لے اور وہ بڑی گاڑی میں سفر کرے چار گنمن اس کے پیچھے چلے ہم صرف بڑا آدمی اس کو کہتے ہیں یہ بڑا آدمی وہ بھی ہے کہ جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور اس کا کردار پاک صاف اس پہ کوئی شخص انگلی رکھ سکتا آپ من دونوں سے بڑا آدمی کون ہے مجیدہ یہ تشریح کر دیا اس میں جناب عرض یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح طور پر ارشاد وہ تو تقوی تھا میار تقوی تھا کہ اس وہ وہ بندہ جو دوسرے کی رسپیکٹ یا عصد جو ہے اس کے بالو دولت اور پیسے کی وجہ سے کرتا اس کا اپنا ایمان ناکس ہے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ عصد کے میار جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس پیسہ رکم اور وہ بڑا چور ہے تو وہ بڑا آدمی بن گیا ہے ایکچولی ایسا نہیں ہے اصل میں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو نمازی پرہیزی پریزگار اور نیک آدمی ہو تو یہاں اب ہمارا تھوڑا سا کنسیپٹ جو ہے اس معاملے میں بدل گیا ہے تو ہمیں اپنے اس میار کو اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا اور ایک جو اچھا آدمی ہے نمازی پرہیزی ہے اور اس کو ہمیں اتنی ہی عزت دینا ہوگی مرسیس سیما انوار صاحبہ اب یہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کیا آپ کی جماعت تحریک انصاف یہ بڑا آدمی کی ڈیفنیشن چینج کر پائے گی اور کیا ڈاکوں چوروں کو ہم بڑا آدمی کہنے سے باز آ جائیں گے اور جو اللہ رسول کی راہ پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے ایک معاشر میں عزت کا مقام پیدا کر سکیں گے یہ میں آپ سے جانا چاہوں گا میرسی سیما یہ آپ بگر اس کو تھوڑا سا ڈیفنیشن کو چینج کر لیں گے بڑا آدمی تو نہیں کہا جا سکتا ہائی پروفائل لیڈر ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل لیڈرز کی سہیست تھی جو ساری کی ساری نرغے میں آ چکی ہے میگا کرپشن سکینڈل یہی تھا جس میں سب کے نام میں سیما انوار صاحب ہے یہاں تھوڑا سا ایک اور آپ سے چاہوں گا لیڈر کا مطلب تھا لیڈ کرنے والا قائد جس کے پیچھے لوگ چلیں کیا لٹیرے بھی لیڈر ہو سکتے ہیں لیڈر ہوئے ہمارے یہ نولی کیا تھی یہ لیڈر جو تھے یہ سارے جاکو چور لٹیرے ملک کا پیسہ آپ کا پیسہ میرا پیسہ ہمارے بچوں کا پیسہ چین کے باہر لے گئے ہیں ہمارے بچوں کی خوراک نکال کے یہ لوگ لے گئے ہیں ان کو تو کبھی پکشنا نہیں چاہیے ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہم تو چلے شاید قربانی دے دیتے اپنے گھر کی بھی اپنے پیسے کی بھی مگر یاد رکھئے ہم اپنے وطن کی قربانی کبھی نہیں دے سکتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غطاری کی ہے جنہوں نے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کھا رہے ہیں کیا کیا انہوں نے کشمیر کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے وہ بقول احتزاز آسن وہ رشتہ لے کے گئے تھے شادی اپنی کر کے آ گئے ہیں جی کوئی اسی طرح کی حالات لگتے ہیں لیکن دکھ کی بات ہے نا کہ ہماری یہ قوم کی اندھی ہے مگر دکھ کی بات کہ وہی چور اچکے وہی لیڈر جن کو لیڈر کہا جاتا ہے ان کے ساتھ پوری نون لیگ پیچھے کھڑی ہوئی ہے سیبان میں رائیل ٹی وی کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے جو بہترین خیالت تھے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائے انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا رائیل ٹی وی کا اور آپ کو وقتاً فوقاً ہم تکلیف دیتے رہیں گے رائیل ٹی وی پہ آکے قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت شکر گزار آپ کا میہ جمیل صاحب آپ بات کر رہے تھے قوانین کی تو کیا پاکستانی عدالتیں اب اس قابل ہیں اور پاکستان کی خاص طور پر عدالتوں نے جانا ہوتا ہے بائی بکس جو اس کے سامنے فائل رکھی جائے گی تفتیشی ادارے کی وہ اس سے ادودر نہیں ہو سکتی تو کیا ہمارے تفتیشی ادارے اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ ان چوروں ڈاکوں کے دباؤں کے نیچے نہ آئیں اور اپنی غیر جاندارانہ تحقیقات کر کے ان کو ایکسپوز کریں اور عدالت کے سامنے وہ فائل رکھے جو حقائق پر مبدی ہو اصل میں آپ نے جو بات کیا ہے کہ کیا ہمارے ادارے اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن فری اینڈ فیر کر سکیں گے اصل میں یہی سوال ہے یہی بات ہے کہ اس میں ہمارے قوانین تو موجود ہیں اور ہماری تربیت اور ہمارے اداروں کی ارینجمنٹس اور ہمارے اداروں کی تنظیم اس لیول پر نہیں ہو سکی آپ ہمارے یہاں پہ مہمان ہیں آپ کو ابھی ہم دوبارہ اس میں شامل کرتے ہیں اس وقت ہمیں اسلامباد سے ایک ہمارے پرانے شریک جناب شہداد عالمگیر صاحب جو اسلامباد کی رہداریوں سے اسلامباد کی اقدار کی رہداریوں سے اسلامباد کی ساجشوں کی رہداریوں سے بہت خوبی واقف ہیں آج اب مجھ سے بھی کچھ جانا چاہیں گے شہدادہ صاحب رائل ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ اور ایک سوال جو بہت امپارٹنٹ ہے جو مجھے یقین ہے کہ جس کا آپ جواب دے پائیں گے کل جناب عمران خان صاحب پرائم میسٹر پاکستان کی میٹنگ جی ایچ کیو میں آٹھ گھنٹے جاری رہی آپ سمجھتے ہیں کہ کمانڈر چیف کا اور پرائم میسٹر کا اور جنرلز کا آٹھ گھنٹے بیٹھنا اور چیزیں ڈسکس کرنی ان حالات میں جبکہ امریکہ کا وزیر خارجہ بھی پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اور مختب ملکوں کے وزراء بھی ایک ایران کے تو آ چکے اس سے تین چار امپارٹنٹ ملکوں کے جن سے ہم تیل جن سے ہماری تجارت یہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں چائنہ بھی شامل ہے وہ بھی پاکستان کے دورے پہ آنے والے ہیں تو اس سلسل میں آپ کیا کہتے ہیں کیا فیصے ہوئے ہوں گے اور کیا کیا اس میں جو پاکستان کے مفاد کے لیے فیصے کیے گئے اگر آپ کے علم میں تو ہمارے ناظرین تک ضرور پہنچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹالی صاحب بہت شکریہ بڑی نوازشہ بہت ہی جو ہے وہ مجھے ٹائم دیتے ہیں اور اکثر مجھے شریک گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے دماغ رائل کا بھی شکر گزار کا بھی خاص طور پر شکر گزار ہوں یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں سو دن کپتان کے یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور جو پہلے سو دن ہیں اس میں جو ٹارگٹ ہماری نظر میں تھا کہ کپتان کو یہ یہ معاملات جو ہے یہ کر لینے چاہیے اور کس طرح سے جو ہے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وہ اقتدار میں ان کی شراکت بن گئی ہے اور کوئی ایسا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اب حکومت کا اور حکومت کا ایجنڈا جو ہے وہ اب پاکستان ہے پاکستان کی سلامتی ہے اداروں کی سلامتی ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے آگے قدم اٹھانے ہیں ہر قدم اسی جانب جا رہا ہے اور کل کی جو میٹنگ کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو میڈیا میں کافی اس میٹنگ کا شور بھی ہے سب ہے باتیں ہیں لیکن جو اور 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 شاہد صاحب اگر میں یہ کہوں کہ کچھ مخصوص حلقوں کو بے پناہ تکلیف بھی ہو رہی ہے جی تکلیف تو ہوگی سر تکلیف دیکھیں پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں جتنے بھی جمہوری ادوار رہے ہیں میں جو فوجی اقتدار کے ادوار رہے ہیں ان سے میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی وزیراعظم آئے بشمول محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے اور جناب نواز شریف صاحب کے یہی باریاں لیتے رہے یہ لوگ تو اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ جی ایچ کیو میں ارینج کی گئی ہو یا وزیراعظم کو خاص طور پر بلایا گیا ہو ایک میٹنگ کا حوالہ مجھے یاد ہے کہ جب کارگل پہ نواز شریف صاحب کو بلایا گیا بریفنگ کے لیے پرویز مشرف صاحب نے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ شب دیکھ کھانے کے لیے لاہور آگئے میں یہی بتانا چاہ رہا تھا جو آپ ہی کے ذریعے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت گھر میں شب دیکھ پکی تھی اور ان کے والد نے فون کر کے بلا لیا تھا فون کر کے بلا لیا کہ ناشتہ جو ہے وہ شب دیکھ کا ہے تو وہ میٹنگ چھوڑ کے تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پھر اسی طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں اور وزیراعظم جو ہے وہ چونکہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے فورسز کا تو چیف آف آرمی سٹاف نیول کمانڈر اور ائر فورس کے جو ہوتے ہیں کمانڈر ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وزیراعظم کو گاہے بگاہے مختلف معاملات پر بریفنگ دیں لیکن یہ میٹنگ جو ہے یہ ان تمام میٹنگ سے جو ستر سالہ عدوار میں جو ہم نے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں میں نے نہیں دیکھی کہ اس طرح کی میٹنگ کہ وزیراعظم کو انوائٹ کیا گیا ہو اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی رسپیکٹ اور عزت کے تمام یونی فارم آفیسر جو تھے وہ تمام کیپس کے ساتھ انہوں نے کیپس جو ہیں ان کے سر پہ تھی کیپ جب سر پہ ہوتی ہے تو آفیسر سلیوٹ کرتا ہے جب کیپ سر پہ نہیں ہوتی تو آفیسر سلیوٹ نہیں کرتا مسافہ کرتا ہے تو انہوں نے سلیوٹ کیا پرائم منسٹر کو پہلی دفعہ میں نے یہ پہلی دفعہ حالانکہ میں وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ متدد بار جو ہے وہ آرمی آفیسر کے ساتھ ملا ہوں تو وہ سلیوٹ نہیں وہ مسافہ کرتے ہیں یا اسلام علیکم والیکم السلام ہوتا ہے نمبر ایک کہ اس لیے اس شخص کی عزت کی گئی کہ اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا اس شخص کا ایک قومی ایجنڈا تھا اور صاحب جے بھی کہنے یہ یہ انڈین ایجنٹ بھی نہیں تھا ہاں جی وہ جب ذاتی ایجنڈے نہیں ہوتے تو پھر ان کے تعلق جو ہے وہ دیلی والوں سے بھی نہیں ہوتے ان کے تعلق جو ہے وہ سی ای 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 اور را سے بھی نہیں ہوتے وہ پاکستان کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والا ایک محبے وطن پہلی دفعہ وزیراعظم آیا ہے جس کو ہماری فوج نے ہمارے جنرلز نے سلیوٹ کر کے رسپیکٹ دے کے اس کو یہ باور کروایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اب دیکھیں آٹھ گھنٹے کا ایک دورانیا آٹھ گھنٹے آپ مجھے سن پا رہے ہیں بلکل میں کلیر سن پا رہا ہوں اور میں میں نے پہلی بتایا کہ آٹھ گھنٹے کی میٹنگ کوئی چھوٹی میٹنگ نہیں ہوتی چھوٹی میٹنگ نہیں ہوتی اور پھر جہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف کی سیٹ ہوتی ہے میٹنگ کو چیئر کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے پرائیم منسٹر ساتھ کو بٹھایا یہ آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا بھی ضرور تھا اور اداروں کا احترام بھی تھا ان کے دل میں اداروں کا احترام تو موجود ہے اور ادارے احترام بھی کرتے ہیں لیکن تو پکا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو عزت دی جائے اور یہ کرسی جو ہے اس پہ اس کو بٹھایا جائے جس پہ صرف چیف آف آرمی سٹاف بیٹھتا ہے تو یہ رسپیکٹ صرف اس لیے دی گئی کہ یہ کوئی ذاتی ایجنڈے پہ وہاں نہیں گئے تھے یہ قومی ایجنڈے پہ وہاں موجود تھے اور اداروں نے انہیں باور کرایا کہ ہم شد کے دل سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بھی یہ بھی بتا دیں کہ یہ کوئی بی ایم ڈبلی او کی چابی نہیں دینے گئے تھے اور جناب یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں قومی سلامتی کا ایجنڈہ تو ہوتا ہے اور قومی سلامتی کے امور پہ بریفنگ تو ہوتی ہے لیکن وہ آج گھنٹے تک نہیں چلتی وہ پندرہ بیس منٹ یا میکسیمم کی بریف کے ساتھ ایک گھنٹے کی بریفنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ریڈ کارپٹ سے رخصت کر دیا جاتا ہے اب یہاں پہ جو میٹنگ ہوئی یہاں پہ فائل ڈسکس ہوئے ہیں ملک کے معاشی مفیل یہ بھی شنید ہے کہ تمام جنرلز کے ساتھ میٹنگ علیدہ تھی اور اس کے بعد جناب کمانڈرز چیف صاحب کے ساتھ الیڈا میٹنگ بھی ہوئی ہے جی بالکل الیڈا میٹنگ کی گئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف جو ہے وہ چیف جو ہے وہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جو ہے وہ پورے کمانڈرز کو اور سب کو اس پر بریفنگ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو معاشی انحطات ہے بہران ہے معیشت کی جو کیسیت ہے آرمی کو بھی فنڈز ریکوائیڈ ہیں قوم اور ملک کو بھی ریکوائیڈ ہیں آگے ہم پھر ایف ایم ایف کے پاس جانا مجبوری بنی ہوئی ہے ہماری تو اس کے ساتھ ساتھ جو پیسہ ہمارا باہر ہے اس کی ریکووری کا مکمل پلین جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوا وہاں پہ اور ان چوروں ڈاکووں اور لٹیروں اور وطن فروش یہ جو ایک مارکوس جو ہے وہ جیل میں ہے اور دوسرا بتیسی نکال کے شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتا وہ آصف آہ خواجہ آصف والی بات کے کچھ حیاء ہوتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے وہ پھر ایسے دندنا رہے ہیں پندرہ دن کی حفاظتی زمانت لینے کے بعد کہ جیسے وہ جو تمام الزامات سے بری ہو گئے ہیں انہیں حفاظتی زمانت مل گئی ہے تو ان چوروں ڈاکووں سے ریکووری کا مکمل طریقہ کار کل تیہ کر لیا گیا ہے تمام اداروں کو واضح طور پر یہ پیغام مل گیا ہے کہ جناب پاکستان کا سک سے بڑا ادارہ جو پاکستان کی ساورینٹی کی زمانت ہے پاکستان کے دفاع کی زمانت ہے پاکستان کی سلامتی کی زمانت ہے پاکستانی قوم کے خوابوں کی تعبیر کی زمانت ہے وہ پاک فوج ہے اور پاک فوج پیچھے کھڑی ہو گئی کپتان کے اور پاک فوج کی وہ دنیا کی بہترین مجنسی جو ہے وہ بھی کپتان کے پیچھے کھڑی ہو گئی جس کو ہم آئی ایس آئی کہتے ہیں اب جناب یہ ریکووری جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ہر ایک ایک منٹ کے بعد ٹکرز جو ہے وہ چلیں گے اور آپ کو یہ قوم کو بار بار بریکنگ نیوز دینی پڑے گی کہ اب یہ چور جو ہے وہ گرفت میں لے لیا گیا یہ ڈاکو گرفت میں لے لیا گیا یہ پھولن دیوی پکڑی گئی یہ فلان پکڑے گئی یہ فلان کی اولاد پکڑی گئی یہ فلان جو ریڈ وارنٹ جاری تھے یہ ملزمان جو ہے وہ آگئے اس کے بعد حکومت برطانیہ کے ساتھ آپ کا معایدہ ہونے جا رہا ہے کہ وہاں کی تمام پراپٹیز تمام ان کے ہوتیل تمام ان کے بنگلے تمام ان کے فارم سب بیچ کر اور تمام وہاں پہ سیل کرنے کے بعد جو ہے وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں پیسہ واپس آئے گا اس کا مطلب شہدہ صاحب ایک سیکنڈ شہدہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بارمہ دن گزرا اور جو تیرمہ دن چڑھا وہ پاکستان کی تقدیر کے لیے انشاءاللہ ایک نیا سورج نئی روشنی نیا چراغ بن کے ثابت ہوگا سر ہر ہر صبح جو ہے ہر صبح میں یہاں بیچ کے ایک ایک چیز کو آپ بھی سب ہمارے صحافی ساتھی چینل سب ووچ کر رہے ہیں ایکٹیو رول پلے کر دیتے ہیں کچھ پوزیٹیو ہم کیونکہ باتیں پوزیٹیو ہیں تو پوزیٹیو لی بات کرنی چاہیے جب تنقید ہوتی ہے یا وہ بھی ہم دلیل کے ساتھ دلیل کی طاقت کے ساتھ تنقید کرتے ہیں اور دیجا جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں کرتے لیکن یہاں پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایک رفتار کے ساتھ جو ہے وہ ایک ترقی کی شہرہ پہ جو ہے وہ گامزن ہو گیا ہے دور نے لگ پڑا ہے پہلے تیرہ دنوں میں اور جناب یہ وزیر خزانہ کو ساتھ لے جانا دیفنس منسٹر کو ساتھ لے جانا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی خمازی کرتی ہیں کہ تمام موضوعات پر دیفنس ریلیٹیڈ خزانے سے ریلیٹیڈ آپ کے داخلہ امور سے ریلیٹیڈ تمام امور جو ہے وہ زیر بیعت آئے ہیں ہمارا پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اسلامباد کی ایکٹیوٹیز پہ اسی طرح نظر رکھئے گا اور ہمارے ناظرین کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہے گا کہ پاکستان کی تقدیر کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سے اقدامت کیے جا رہے ہیں آپ کا بھی میاں جمیل صاحب کا ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ خدا حافظ